اسلام علیکم ایزی لائف ہیلڈی لائف اور آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ایک بہت ہی اچھا سا ولوگ جس میں ہم بنانے جا رہے ہیں نگٹس لیکن اس سے پہلے ذرا تھوڑی سی صفائی کرنے جا رہی ہوں جب سے ساٹر ڈیز آن ہوئے ہیں تو جو سکیجول ہے بڑا زرا ٹف چاہ رہے ہیں تو آج سنڈے تھا تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا گھر میں بھی تھوڑے سے اور کاموں کے طرف بھی توجہ دے دی جائے تو یہ پھول جو ہے مجھے کافی دن سے یہ بہت جو ہے وہ لگ رہے تھے ان کے اوپر ڈس پڑی بھی لگ رہی تھی تو میں نے سوچا ان کو آج اچھی طرح زیادہ دھو دیں تاکہ دوبارہ سے یہ پیارے پیارے سے اور صاف ستھرے نکھرے نکھرے سے نظر آئیں بڑا اچھا رکھتا ہے پھولوں کو دھو کے جب آپ دوبارہ سے ان کی ڈیکوریٹ کر کے اس کو رکھتے ہیں نا تو اتنی اچھی ان کی لوگ ہو جاتی ہے اور بڑا اچھا سوڈنگ سا ایک افیکٹ دینے شروع ہو جاتے ہیں تو جناب اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر میں نے ذرا کچن طرح اچھا صاف کیا اور پھر ہم چلتے ہیں اب کوکنگ کی طرف اور آج میں نے یہ سوچا تھا کہ میں بچوں کے لئے نگٹس بناوں گی تاکہ ان کو کچھ شام میں بھی دینے میں کام آ جاتے ہیں اور لنچ میں لے کے جانے کے لئے بھی کام آ جاتے ہیں کیونکہ اگر آپ بنا کے ان کو رکھ لیں تو فریز ہو جاتے ہیں بڑے آسانی سے تو چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میرے نگٹس کیسے بنائے تھے یہ ریسپی جو ہے یہ یمیز کی میں فالو کر رہی ہوں یا ایسے کسی چینل سے میں نے دیکھی ہے اور اس کو میں نے فالو کیے اس کے علاوہ ایک آنٹی ہے میری وہ بھی بہت اچھے بناتی ہیں ان سے بھی کچھ تھوڑا سا گائیڈ لائن دی تھی میں نے اس کو بنانے سے پہلے تو اس میں کچھ ایسے ہے کہ آپ نے پہلے یہ بریڈ لے لیے اور اس کے میں نے فور سلائسز لیے اور ان کو میں نے ایسے کارٹ کے کنارے اس کے بعد میں نے چوپر میں ڈال دیے اور اس کے ساتھ یہ بونلس ہے چکن جو کہ تقریباً ایٹ ہنڈرڈ جو ہے وہ گرامز کے قریب ہے اس میں میں نے شامل کیا ہے ادرک اور لیسن تین چار جوے لیسن کی ہیں اور تھوڑا سا ادرک ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس کے لئے ڈالا ہے ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون ہی کالی پیسی ہوئی میرچ بس یہ سمپل سی انگریڈینٹس ہیں وہ ڈالے اور اس کے بعد آپ اس کو چوپ کر لیں اب یہ چوپ کو نظر آرہے ہیں چوپ ہوئے یہ ہے میں نے خود بنائے ہیں گھر میں کرمز اور وہ جو کنارے اتاری تھے میں نے بریٹ سے انہی کو میں نے بلینڈر میں ڈال دیا تھا اور دو منٹ میں یہ جناب ہمارے سامنے آگئے ہیں بن کے کرمز تو اس لئے بہت ایزی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر عام سے گھر میں کرمز بنا سکتے ہیں اور اس طرح وہ بیسٹ بھی نہیں جاتے کنارے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اب آ چکا ہے یہ چوپ ہو کے ہمارا جو چکن تھا اور کتنے اچھی طرح سے سب چیزیں یک جان ہو چکی ہیں دو تین دفعہ میں میں نے اس کو نکالے کیونکہ اوورلوڈ نہیں کرنا ہوتا اس کو اب یہ میں اس کو ذرا شیپ دے دوں گی تھوڑا سا اس میں نے آئل بھی شامل کیا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ ذرا آسانی سے یہ بن جاتے ہیں نگٹس اور ان کی شیپ دینا ان کو زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور وہ ہاتھوں سے چپکتا بھی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا سا ایک نگٹ آپ کے سامنے میں نے بنا دیا ہے اب یہ دیکھیں سارے نگٹس بنا کے میں نے ریڈی کر لی ہے اب باری آ جائے گی ان کو کوٹ کرنے کی تو کوٹنگ کے لیے میں نے لیا ہے ایک انڈا زلطی سمیت زائر ہے اس کو پھینٹ لیا ہے اور یہ وہ کرمز جو میں نے آپ کو دکھایا تھے میں نے بنائے ہیں انہی سے بریٹ کے کناروں سے جو میں نے بنائے ہیں اور یہ دیکھیں پہلے میں نے اس کو انڈے میں ڈپ کیا اس کے بعد یہ اوپر کرمز لگا دیئے یہ دیکھیں اور میری بیٹی کہی تھی کہ کیمرے کے پاس لے کے آئے ہیں آپ کیا اتنی دور سے دکھا رہی ہیں پتہ ہی نہیں چلنا کچھ ہوئی تو بچے ہمارے زیادہ ہمیں انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں برحال یہ دیکھیں یہ اس طرح ایک دفعہ میں آؤٹ بنا کے دکھا رہی ہوں آپ کو اسی طرح سے میں نے یہ سارے کے سارے نگٹس ان کو میں نے ایک کی کوٹنگ کر کے ان کو میں نے کرمز لگا دیئے ہیں اب اس میں سے کچھ تو میں فرائی کر لوں گی اور کچھ جو ہے وہ میں فریز کر دوں گی یہ دیکھیں میڈیم فلیم پہ میں نے ان کو فرائی کرنا ہے بہت زیادہ تیز آنچ پہ ان کو فرائی کرنے کی کوشش نہیں کرنی اس لیے کہ اگر آپ نے تیز آنچ پہ کیے تو یہ باہر سے تو بہت جلدی گھولڈن ہو جائیں گے اور پھر اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس لیے ان کو پہلے شروع میں تو آپ لو فلیم پیر کریں تاکہ اندر سے اچھی طرح پک جائیں اس کے بعد تھوڑا سا میڈیم فلیم کر کے آپ ان کو کلر دے دیں تو یہ دیکھیں یہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ لگتے ہیں ان کو اندر سے اچھی طرح کوک کھونے میں اور پھر یہ بہت ہی مزے کہ کرسپی کرسپی نگٹس جو ہیں ریڈی ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھیں پاکی جو تھے میں نے اسی طرح دو جو ہیں یہ زپ لوگ بیگز جو ہوتے ہیں ان میں میں نے ڈال دی ہیں اور ان کو یہ اوپر سے میں نے بند کر دیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ ان کو رکھ سکتے ہیں میں نے دو پیکٹ بنائے اس کے تاکہ ایک دفعہ میں ایک پیکٹ نکال کے یوز کر لوں سارا آپ اس کو کسی بھی اور بلاسٹی کنٹینر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس میں رکھ کے آپ فریز کر لیں یہ دیکھیں کتنے مزے کے کرسپی کرسپی نگٹس میرے ریڈی ہیں بہت ہی مزے کے اندر سے سوفٹ بنے تھے اور باہر سے بلکل کرسپی اور بہت ہی کھانے میں بلکل ٹیسٹ اس کا بلکل ایسا تھا جیسے مارکٹس علاقے ہم کھاتے ہیں تو گھر میں ظاہر ہے ذرا سستے پڑتے ہیں اور زیادہ کونٹیٹی میں بن جاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو یہ کاٹ کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنے مزے کا اندر سے بلکل آپ دیکھ لیں اس کو بلکل ایسا ہی بلکل مارکٹس کی جیسا لگ رہا یہ اور کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ لا جواب تھا اور تھلکے پھلکے اور بلکل لنچ کے لیے بہترین چیز ہے اور شام کے چائے کے ساتھ بھی بہت ہی مزا دیتے ہیں تو ضرور اس ریسی بھی کوئی ٹرائے کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ وڈاک میں اور اس سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو لائک بھی کریں اللہ حافظ